موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ازہر حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرالوجی چینل ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں آج بھی جو میں آپ کے لیے چیز لے ہوں وہ بھی بہتی منفرد ہے جس کو ٹرائوہیکل کہتے ہیں اور سپائیڈر کے نام سے اس کو پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے اور ناظرین یہ تین پائیوں پر چلنے والی گاڑی ہے اور اس کے کچھ اپنے ہی ٹشن ہیں اس گاڑی کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں کون کون سے جدید سسٹم اس میں نصف کیا گیا ہے وہ سارا کچھ ہم بتائیں گے اسی ویڈیو کے اندر جو جو اس ویڈیو کو دیکھے گا وہ کم از کم ایک بار تو کہے گا کہ میں نے اس کو خریدنا ہے چاہے کسطوں پر کیوں نہ خریدیں تو چلیے ناظرین میں چلتا ہوں ان کے آنر کے پاس انہی سے پوچھیں گے انہی کی زبانی اسلام علیکم سر علیکم سلام کیسے میزانے سر اللہ کا چھوکا ہے سر زرہ ہمارے ناظرین کو اس گاڑی کے بارے میں بتائیں کہ اس کی بریکس کیسی ہیں اس کے اندر جو ٹرانسویشن سسٹم ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور خدا رہ خواستہ کب کوئی امرجنسی ہو جائے گاڑی سٹارٹ اور یہ تو اس صورت میں کونسا ایسا بٹن ہوتا ہے جس کو ہم دوبائیں تو جو ہے گاڑی سٹارٹ ہو جائے یہ ساری چیزیں بتائیں ہمارے ناظرین کو تاکہ وہ جلد رہ جلد اس کو خریدے اور انجوائے کریں چلے ہمنا اس کی فرنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پروڈیکٹر لائٹ لگائی گئی ہیں ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور تھرو بھی لائٹ کی اچھی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو ٹیٹر دی گئے ہیں آپ سائٹ سے ہنگے اس کو الائٹ ایم دیا گیا ہے بہتا خوبصورت سا الائٹ ایم بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ڈس بریک ساتھ لگائی گئی ہیں دونوں ویلز کے اندر ڈس بریک انسٹرول کی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے جو شوکس ہیں دونوں طرف ہیوی ڈیوٹی دی گئے ہیں تاکہ سسپنشن اچھی رہے اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سے ادھر آ جائیں گے تو اس سائٹ میرر دی گئے ہیں تاکہ آپ کا بیک بیو اچھا رہے اس کے ساتھ ہی اس کی سیٹوں کی کوالٹی بہت اچھی دی گئی ہے کہ پانی وغیرہ بھی جائے گا تو ان کو کچھ نہیں ہوگا باقی یہ جو ٹرانس میشن ہے یہ آٹومیٹک ٹرانس میشن ہے ایک فورورٹ گئے رہے ہیں نیوٹرل ہے اور ریورز گئے رہے ہیں باقی اس کی ہنڈ بریک دی گئی ہے ساتھ ہی اس کو نا ڈیجیٹل میٹر دیا گیا ہے آپ کون کر کے بھی دکھا جاتے ہیں توٹلی ڈیجیٹل میٹر ہے اس میں ساری اپشنیں آ جاتی ہیں آپ کی پیول کی لائٹ کی سپیڈو میٹر آر پی ایم کلوک بھی دی گئی ہے یہ وارٹرکول انجن کے ساتھ ہے جس میں ریڈیٹر دونوں طرف دیئے گئے ہیں تاکہ انجن کو تھنڈا رکھتے ہیں اس کے بعد اس میں جو سویں گ آر میں نا اس کے ساتھ چین والا سسٹم نہیں دیا گیا شاوٹ دی گئی ہے یہ پرفورمنس کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا جو ریئر ٹائر ہے وہ بھی کافی فیٹ دیا گیا ہے ہم آپ کو اس کا سائز بھی دکھا دیتے ہیں جو فیٹ ٹائر ہے اس کو ٹو سیونٹی، ٹھرٹی، ٹھورٹی، ٹھورٹین کا ریم لگایا گیا ہے باکی اس کی جو چرائیت دو سو ستر ہے باکی اس کے جو بیگ ویل ہے اس میں بھی بریک سسٹم، ہائیڈرولیک بریک سسٹم لگایا گیا ہے ڈسک بریکس لگی ہیں کافی بڑی اس کے بعد اس کا آفٹر مارکٹ سپوس سلنسر لگایا گیا اس میں اسی کا اس کے بھی پیچھے ڈیول شوکس دیئے گیا ہے تاکہ سسپینچن آپ کی اچھی رہے باکی یہ سارے تین سو سیسی ڈبل سلنڈر وارٹر کول انجن ہے اسی طرح ہیدر دیکھیں اس کو ریڈیٹر دیئے گیا ہے دونوں طرف اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ریڈیٹر سسٹم لگایا گیا ہے اس کے بعد اس کے لیے بیک پر آجیں گے تو اس میں فیول ڈالنے کی ٹینک ہے اس میں تقریباً کوئی 14 سے 15 لیٹر فیول آ جاتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے تو یہ سپورٹی ہینڈل بار اس کو دیا گیا ہے اس کے بعد اس کی چوک دی گیا ہے کہ جب ٹھنڈ ہو تو آپ نے چوک کھینچ کے اس کو کھینچیں گے تو سٹارٹ ہو جائے گی یہ خدا نہ سے اگر آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو گیا تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی نا تو انہوں نے امرجنسی اس میں یہ پول سسٹم دیا گیا کہ آپ اس کو ایسے کھینچ کے جیسے جنریٹر سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح ہم اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے کیونکہ فرنٹ دونوں پر ڈس پڑیک تھی تو اس پر بھی اللہوڑی ڈیس پڑیک فرنٹ پر ہے اور ریئر پر سنگل ڈس پڑیک ہے یہ پروڈیکٹر لائٹس ہیں ان کی تھرو کافی اچھی ہوتی ہے اس میں دو پیڈل ہوتے ہیں بس ایک آپ کی بڑیک ہوتی ہے ایک ریس ہوتی ہے جو رائٹ سائٹ پر ہے وہ آپ کی ریس کا پیڈل ہے اور لیفٹ سائٹ اللہ بڑیک ہے تو یہ آٹو ٹرانس میشن ہے اس میں کوئی کلچ وگہرہ اس طرح کئی چکر نہیں ہے بس آپ نے ریس دے نیا آٹو گیر شفٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر ناظرین ہم نے آپ کو اس کی مکمل انفرمیشن دی کہ اس کی بریک کیسی ہیں اس کی سپیڈ کیسی ہے اور اس کے مطالق مکمل انفرمیشن آپ کو دے دی اب ہم آپ کو اس کی سیر کرواتے ہیں کہ یہ کیسے چلنے میں کیسی ہے رکنے میں کیسی ہے اور سپیڈ میں یہ کیسی ہوتی ہے یہ ساری قسم کی سیر ابھی آپ کو کرواتے ہیں چلیں جی اب ہم چلتے ہیں سیر پہ موسیقی ہماری سیر مکمل ہو گئی اور بہت مزہ آیا اور بڑا انجوائے کیا ہم نے رستے میں تو ناظرین آپ اگر یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں یا انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے جو ہے وہ سگما موٹرز پہ آنا ہے یہ گاڑی دیکھنی ہے اس کی سیر کرنی ہے اور یقیناً اس کی جو ہے آپ کے ذہن میں جو سب سے اہم بات ہے وہ اس کی قیمت کے حوالے سیار اس کی قیمت کے ہے تو جی ناظرین اگر تو آپ خود آئیں گے لینے تو نو لاکھ روپے کی ہے اور اگر ہمارے چینل کے تروں آئیں گے تو پونے نو لاکھ روپے کی ہے تو فائدہ کس میں ہے خبرالوجی کے تروں یا اکیلے اکیلے تو پھر ہمارے چینل کو سبسکائب کیجئے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے تب تک کے لیے اپنے میز بان عزیر حسن شاہ کو دیجئے اجازت اللہ نگہ بان موسیقی